نہیں ہے کہ آپ نے کہاں کیا ہوا یہ x² plus 2x minus 3 is equal to 0 basic algebra والی sheet تھی اس کا پہلا سوال ہے answer کیا ہے x کی جگہ 1 ہے یا minus 3 کس کس نے solve کیا وے والا answer یہی ہے چلیں جا آگیا چلیں دوسرا equation جو ہے وہ linear ہے شاید اس کا ایک ہی answer ہے t is equal to 6 over 7 اس کا part b جو ہے اس میں وہ quadratic equation ہے اس کے دو answers ہیں 1.37 and minus 4.37 یہی ہے چلیں جا آگے چلیں question 3 جو ہے کہتا جی اس میں آپ کو اس نے ایک solution بتا دیا ہے اگر کسی equation کا solution بتاؤ تو I think ہم نے کئی لکھا تھا یاد ہے the solution satisfies the equation you remember that no what was the meaning of that the solution satisfies the equation if we put that value into the equation what will happen the left hand side will become the تو آپ نے question 3 میں k کی کیا value نکالیے minus 6 k کی کیا value جی minus 6 question number 4 میں جو a والا ہے وہ linear ہے that is کیا جواب ہے جی 5 over 8 5 over 8 اور b والے کا کیا جواب ہے 7 pen دیں گے ایک answer کیا ہے a کا answer is 5 over 8 اور please بتائیں b کا answer کیا ہے b کا answer is 7 اور اس میں جو 5 کا a ہے اس کا answer کیا ہے 5 over 12 5 کے b کا answer کیا ہے ہاں جی 5 اور minus 4 میرے پاس answer ہے 12 اور 17 تو جناب صاحب یہاں پہ ہے وہ پہلی غلطی ایک جو میں نے حضیفہ کی بھی چیک کی ہے اور آریان صاحب آپ نے بھی غلطی کی ہے please ذرا سنیں کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے question number 5 کا part b this is آپ کی basic algebra کی work sheet ہے سنو بے چوہ باتیں بند کرو اصل میں یہ basic algebra کی sheet دینے کا مقصد یہ ہے میں وہ ordinary level کی غلطیاں ڈھوننا چاہتا ہوں جو آپ کرتے ہیں اور کر لی ہے اس بھائی نے غلطی کر لی ہے ordinary level کی please check کیجئے کہ کیا غلطی کی ہے o level میں یہ غلطیاں sometimes پکڑی نہیں جاتی o levels میں یہ غلطیاں پکڑی نہیں جاتی اور a levels میں کوئی ان کو پکڑتا نہیں ہے جناب صاحب جو کوئی نہیں کرتا ہے وہ کام تو میں نے کرنا ہے o level میں غلطیاں پکڑا دیا غلطی کا پکڑی گئی جب بچے کو اکتوبر نومبر میں retake کرانا پڑا ٹھیک ہے تو وہ سرے لوگ وہاں غلطی پکڑ لیتے ہیں مجھے بہت پہلے غلطیاں نکالنی ہے ستی صاحب سمجھائیں کیا کیا یہ کام تو ٹھیک کیا تو زیفہ صاحب آپ نے کیا غلطی کیے نہیں نہیں آپ نے تو کچھ ایسے کیا ہوا ہے x plus 2 is equal to 14 اور x minus 3 is equal to 14 ہاں جی اس سوال میں نہیں اگلے سوال میں آپ نے غلطی کیوئی تھی جہاں میں آپ کو کہتا غلط کیا ہوا ہے سنیں 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 نہ بھائی پریز بورڈ پر دیکھیں غلطی تو محسوس کرو نہیں کوئی بتا سکتا ہے کیا مسئلہ یہاں پہ خوضہ فرس آپ بتائیں کہ کوئی مسئلہ ہے آپ کو سمجھتے ہیں میں اس کو غلط یا دوسری بریکٹ 14 ہے صحیح کیا کہ غلط کیا صحیح کیا غلط کیا کیوں غلط نہیں مجھے اس میں گلتی کیا ہے میں نے کہا دیا پہلی بریکٹ 14 ہے and یا اور دوسری بریکٹ 14 ہے اس میں غلطی کیا ہے پہلے غلطی بتائیں جی بھائی ستی 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 اس میں غلطی بتائیں یہ نہیں بتانا کہ صحیح کیا ہے مجھے بتانا اس میں غلط کیا غلط کیا ہے وہ تو چاہیے سن چاہیے میں لکھ نہیں میرے دل کر رہا ہے ایسے لئے بھائی نے بھی ایسے لکھا ہوا ہے آپ کے جو آنسر مجھ رہتا کیا ہے کیا مجھے تھوڑا سمجھ نہیں آیا جی مقدار جی بھائیزان سنے درہ اور سے وہ کہتے ہیں سر جی یہ کام صرف ایک سیچویشن میں ہوتا ہے کہ پہلی کون سیچویشن ہوتی ہے جب دو بریکٹس ملٹیپلائے ہو رہی ہوں اور آنسر کیا رہا ہو زیرو آ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یا تو پہلی بریکٹس زیرو ہے یا پھر دوسری بریکٹس زیرو ہے چونکہ یہ صرف ملٹیپلیکیشن میں ایک آپشن ہے کہ دو نمبرز ملٹیپلائے ہو کر اگر آنسر زیرو ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کا زیرو ہونا مست ہے یہ ایکوز ٹو فورٹین کے ساتھ یہ فینومنا کیوں نہیں ہو سکتا اگر آپ کہتے ہیں یہ پہلی بریکٹس فورٹین ہے تو پتہ کیا ہوگا دوسری بریکٹس وان ہوگی اگر آپ کہتے ہیں دوسری بریکٹس فورٹین ہے تو پتہ پہلی بریکٹس کیا آنی چاہیے پہلی بریکٹس وان آنی ہوگی وہ 3 پوائنٹ سمتھن کے برابر ہوگی پہلی بریکٹ اگر 5 ہے تو اگلی بریکٹ کیا ہوگی وہ 2 پوائنٹ ایٹ کے برابر ہوگی دو بریکٹس ایسی ہوں جن کا پروڈٹ فورٹین آنا چاہیے نا پھر تو ٹیکنیکل ایرر یہ ہے کہ پہلی بریکٹ بھی 14 ہے اور دوسری بریکٹ بھی 14 ہے تو ان دونوں کا پروڈک کیا ہوگا وہ تو 196 ہوگا 14 into 14 کیا ہوگا تو اس کا mathematical error پکڑیں اس کا error یہ ہے سریعہ آپ نے کس کھاتے میں کر دیا ہے کہ پہلی بریکٹ 0 ہے اور دوسری بریکٹ بھی 0 ہے یہ تو صرف تب ہوتا ہے جب کیا ہو رہا ہو پہلی بریکٹ ہو دوسری بریکٹ ہو دو بریکٹ ہو ملٹیپلائے ہو رہی ہو اور answer میں equal to کیا ہو 0 ہو یہ کام تو صرف تب اپلائے ہوتا ہے اس situation میں تو اپلائے ہی نہیں ہو سکتا تو کیا کریں گے کسی سوال میں اوز آپ نے ایسا کیا ہوا تھا جس وجہ سے میں نے اس کو کیا ہے ٹھیک کروایا ہے کیا کریں جناب ایک کام کریں اپنے نوٹ بک میں جہاں پہ آپ نے یہ نوٹ لکھے ہیں کیا لکھائیں جی Quadratic Equations in One Variable میں پہلے کولم میں Calcutra چلایا دوسرے کولم میں Quadratic Formula چلایا تیسرے کولم میں Factorization Method چلایا ہے یا تو پیج کے ہیڈر پہ جگہ ہے تو وہاں لکھیں یا تو نوٹ بک کے پیج کے ہیڈر پہ جگہ ہے تو وہاں لکھ لیں یا پھر ثرڈ کولم جو کہ کس کا ہے Factorization کا اس کے نیچے جا کے لکھیں یا ثرڈ کولم کے نیچے جا کے لکھیں یا پیج کے ہیڈر پہ جا کے لکھیں کیا جناب A into B ایسا لکھیں جی کیسے A into B is equal to 0 if A into B equal to 0 only then یا then either A equals to 0 اور B equals to 0 یہ لکھیں جی یا تو یہ ثرڈ کولم میں لکھیں یا پھر کدھر جا کے لکھیں یا پھر پیج کے ہیڈر پہ لکھیں کہ A multiply by B اگر کیا ہے اگر 0 ہے مطلب A into B اس کا مطلب یہ کیسے سکتا ہے B equals to 0 کیسے لکھاؤ A لکھاؤ پھر بریکٹ میں B لکھاؤ مطلب دونوں آپس میں کیا ہو رہے ہوں multiply ہو اور answer کیا آ رہا ہو 0 آ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کیا ہوگا ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز لازم 0 لکھاؤا ہے 5 B 12 اور 17 ہے تو پھر غلط ہے وہ غلط ہے جو آپ لوگ نے کیا وہ صحیح ہوگا یا میرے پاس جو answer لکھا ہے وہ غلط ہے یا میں دیکھتا ہوں کیا answer صحیح ہے میں ان سے چکڑ ہوں کیا صحیح ہے صاح فیل وقت کیا کریں فیل بریکٹ is equal to zero اور دوسری بریکٹ equal to zero صرف کب ہوگا جب دو بریکٹ ملٹی پلائے ہوں گی اور answer میں کیا ہوگا zero ہوگا اگر دو چیزیں ملٹی پلائے ہو رہی ہوں اور answer 14 مطلب کچھ اور لگ ہے zero کی جگہ تو یہ کام آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے do you get this اچھا اب اس کا actual طریقہ کیا ہے اس کا actual طریقہ دیکھے رہی کیا کریں اس کو expand کریں x into x minus 3 آرگان شاہد آپ نے ٹھیک کیا ہوگا sorry میں آپ کو بھی نواز شریف کے خاتے میں رگر دی ہے ٹھیک ہے so plus 2 into x minus 3 اور جو ادھر 14 ادھر آکر کیا جائے گا minus 14 is equal to کیا is equal to کیا ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہمارا standard طریقہ کیا ہے کہ ادھر کیا ہو ادھر 0 ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے this is x square minus 3 x plus 2 x minus 6 minus 14 is equal to 0 this becomes x square minus x minus 20 is equal to 0 اب یہ کس شکل میں آگیا ہے اب یہ کس شکل میں آگیا ہے جی اب یہ standard form of the quadratic equation بن گیا ہے اب یہاں سے آگے اس کو solve کیسے کرنا ہے کیا کوئی method described ہے کیا سوال ملگیا جی فران لیکن کم اس کم calculator سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو شو کرنا ہوگا کیا شو کرنا ہے لائبہ آپ بتائیں گی اگر میں اس کو calculator سے بھی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کم اس کم کیا لکھ دینا چاہیے ہاں quadratic formula کم اس کم لکھ دینا چاہیے تاکہ اس کو یہ تسلی ہو جائے exam کو کہ میں نے کچھ نہ کچھ کرنے کا proper procedure لگایا ہے کیا کروں x equals to minus b plus minus whole and root of b square minus 4ac over put the values minus minus 1 plus minus what is b square minus 1 ka square minus 4 into 1 into c is minus 20 whole divided 2 into 1 یہاں سے آگے اگر آپ اسی کو simplify کرتے ہیں تو آپ کی مردی اور اگر آپ کے دنگی ساتھ میں تو میرے پاس میں نے آنصر نکال یہ کیا آتا ہے x کے جگہ 5 اور دوسرا آنصر کیا آتا ہے minus 4 ایک آنصر آتا ہے 5 اور ایک آنصر کیا آتا ہے minus اور ایک آنصر آتا ہے minus 4 جی تو بھائی یہاں تک کسی کو مسئلہ ہے تو ہاتھ کھڑا کریں ہیں جی پتہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ even کسی question کا ہی حصہ کیوں نہ ہو جب بھی آپ quadratic equation کو solve کرنے کا procedure آئے گا ایک number ہے یا دو number ہے جتنے بھی number ہیں آپ کو لازمی ہے کہ کیا کریں yes میں at least لازمی ہے کہ کیا کریں quadratic formula at least show کر لیں اس میں values put کر لیں جواب calculate سے نکال لیں ٹھیک ہے آگے چلیں جناب صاحب اگلا سوال کیا ہے جی question number 6 پہ دائیں 6 میں it's a linear equation the answer is 9 over 5 9 over 5 ہے مسئلہ ہے 7 is a quadratic equation اس میں ایک وشی 0 ہے تو آپ دونوں bracket کو الگ الگ 0 کر سکتے ہیں وہاں پہ answer کیا آتا ہے وہاں پہ ایک answer آتا ہے minus 1 اور ایک answer آتا ہے ایک answer آتا ہے جی صحیح نہیں ہوا ایک answer ہے جی کیا جناب صاحب 7 کا ایک ہے minus 1 اور دوسرا ہے 2 by 3 آگے چلیں جی کسی کو مسئلہ ہے اس بات سے no question number 8 8 is a linear equation اس کا answer کیا آتا ہے 1 over 4 ٹھیک ہے اس میں problem ہے کسی کو question number 9 پہ دائیں 9 is also a linear equation کیا answer آتا ہے 20 23 over 2 23 over 2 ٹھیک ہے جی 23 over 2 آگے چلیں جناب صاحب question number 10 10 is one second کیا quadratic equation ہے تو اس کو کیا کریں گے آپ اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا سر جی اس کے لئے نا ہمیں کیا بولتے ہیں کیا کریں پہری bracket 0 کریں دوسری bracket 0 کریں چونکہ equals to 18 لکھا ہے تو اس case میں بھی کیا کرنا پڑے گا پہلے پورا expand کرنا پڑے گا پورا expand کر کے 18 ادھر لانا پڑے گا پھر کچھ کام کرنا پڑے گا پلیز بتائیے کیا answers ہیں question number 10 کے 6 and minus 1 over 2 ٹھیک ہے جی 6 and minus 0.5 میں کسی کو problem ہے آگے چلیں جی question number 11 11 is a quadratic equation پلیز بتائیں اس کے کیا answers ہیں 3 and minus 5 3 and minus 5 3 and minus 5 آگے چلیں گے جی question number 12 12 12 کا answer کیا جی ایک answer ہے 0 اور دوسرا 12 over 5 ایک answer ہے 0 اور دوسرا answer ہے 12 over 5 کسی کو مسئلہ تو ہاتھ کھلا کریں 12 کا A 12 12 کے ایک answer ہے آپ نے کس کی copy لی تھی راہم آپ کی copy تھی تو بہت ساری غلطی ہیں راہم آپ کی اپنی notebook کدھر ہے گھر پر ہے تو یہ میرا خاص ہے آپ کے بہت سارے answers لکھے ہوئے ہیں آپ کی copy سے لکھے گئے تھے تو غلطیاں کی ہیں آپ نے بہت ساری اس لیے غلط ہو گئے ہیں چلو دیکھ لی جیگا جس کی copy آپ نے کس کی copy چیک کی حسیب کی تھی عبیت کی تھی آیان اور آپ کی answers میچ کرتے ہیں حسیب اور عبیت کی وجہ سے کام خراب ہو گیا جو ویسا آپ اپنے ذرا answers چیک کر لی جیے آپ کے بھی صحیح ہیں ٹھیک ہے بس کہیں نہ کہیں کچھ خرابی ہوئی ہے جو آپ کی copies میں سے کہیں نہ کی answers لکھے گئے ہیں اپنے پاس کچھ مسئلہ ہے دیکھ لیں دیکھ لیں جس کسی مسئلہ ہے نام ضروری نہیں ہے بس بتانا چاہتا تھا وہ سر بتانا چاہتے ہیں سر وہ بچے کہیں جی اوکے 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 تو دیکھ لیں ان میں کہیں نہ کہ انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے ان کی answers لکھے گئے ہیں بہرحال میں اس کو سمجھا چاہوں ایک ہی طرح کی غلطی ہے بار بار ہو رہی ہے کہ equals to کیا ہونا ضروری ہے equals to zero ہونا ضروری ہے اس کو اٹھا کر پہلے ادھر لے کریں simplify کریں simplify کرنے کے بعد جو بھی کرنا ہے وہ کریے تو ہنچا بولیں 12 کے ایک answer ایک zero ہے اور دوسرا answer 12 over 5 ہے zero کیسے ہے اس کا سوال میں نے کل بھی کرایا تھا تو دو منٹ سبر کریں گے بتا دیتا ہوں it is 5 t square equals to 12 t ایک سوال ہے آپ سے سوال ہے آپ سے quadratic ہے کے linear بن سکتا ہے تو بات کی بات ہے ہے کیا تو initially تو quadratic ہے نا quadratic کے کتنے answers ہوتے ہیں تو دو ہونے چاہیے نا آپ اس کو subject بنا کے solve کریں گے تو ایک ہی نکلے گا میں تو طریقہ ہی ایسا adopt کروں گا کہ کتنے answers نکلیں دو answers نکلیں کونسا طریقہ t common لے لوں گا 5 t minus 12 equals to zero پہلی bracket equals to zero اور دوسری bracket equals to zero ٹھیک ہے اور اب کیا ہوگا یہاں پہ time zero ہے یہاں پہ کیا ہے t equals to 12 over 5 آ رہا ہے آپ اگر اس t کو وہاں سے subject بنانے کی کوشش کریں گی اگر آپ نے t کو کاٹنا ہے اگر آپ t کو کاٹ دیتے ہیں تو آپ کا ایک answer miss ہو جائے گا یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ quadratic equation ہے پچھو باتیں نہیں کرو اگر آپ اس کو subject بنا کے solve کریں گے subject بنا کر solve کرنے کا concept صرف کس کا ہے linear equation کا ہے کس کا ہے بھئی linear equation کو subject بنا کر solve کرتے ہیں quadratic equation کو یا تو calculator سے solve کرتے ہیں یا quadratic formula سے solve کرتے ہیں یا factorization سے solve کرتے ہیں یا square complete کر کے solve کرتے ہیں do you get this so آپ نے دو چاروں کام نہیں کیے آپ نے تو صدر صدر t پکڑ کے کاٹ دیئے تو t پکڑ کے کاٹ دینے والا concept تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس ہم نے تو یا calculator لگانا ہے یا completing square لگانا ہے یا factorization لگانا ہے یا quadratic formula لگانا ہے میں نے factorization کیے دو answers must ہیں اس وقت اگر آپ ایک answer دیں گے تو ایک number کار دی رہے گا بشرا آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتی ہیں آپ بچوں کی طرح مجھ سے بحث نہیں کریں گی a level کی class ہے quadratic equation ہے confirm ہے obvious ہے نظر آرہی ہے دو answers ہوں گے میں solve کر چکا ہوں آپ نے جو کیا ہے اس کو غلط تصور کرے غلطی ہے وہ آپ نے ایک answer miss کیا ہے اپنے کسی غلط method کی وجہ سے آپ کا ایک answer آگیا آپ نے اس کو linear کی طرح سے solve کر لیا ہو گیا agree کہ آپ نے کہا سر اس کو linear بنا سکتے ہیں بنا دیا آپ نے solve کر سکتے ہیں کر دیا آپ نے answer نکال سکتے ہیں نکال لیا آپ نے کتنے نکال لیا ایک تو اب میرا کام یہاں سے start ہوتا دوبارہ it is a quadratic equation it has two answers تو how to find the second answer تو سیکھیں اس بات کو what is the second answer کہا سے نکال لیا میں نے second answer اور میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کی notes میں چار methods لگائے ہیں آپ نے solve کرنے کے لئے کون method لگائے ہیں کوئی بھی نہیں تو غلط کیا سمجھیں اس بات سنو نہ بھائی سنو نہ بس کرو سوال سنو حالانکہ یہ میرا کام نہیں ہے بچوں یہ میرا کام نہیں ہے میں اس لئے کرانا مجھے معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں ordinary level کی maths میں کچھ نہ کچھ پنگا ہے آپ کے تو اس پنگے کو ٹھیک کر رہا ہوں تو آپ نے غور سے سننا فارم میں کنورٹ کرنے کے بعد اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تو لگنا چاہیے تو مجھے فارم مشکل لگتا ہے مجھے فیکٹرائز کرنا بہت آسان لگتا ہے چونکہ او لیول میں اتنی فیکٹرائز پڑھتا ہے بچہ تو اس کو شاید میٹ ٹرم بریک کرنا بہت آسان بریک تو میں کری لوں گا لیکن تو ادر وائز اس کا دوسری فیکٹرائز جو ہیں کومن لینے والی یا آئیڈنٹیٹیز لگانے والی یا حالانکہ آئیڈنٹیٹی نمبر ون لگانا سب سے احسان ہے لیکن وہ اکثر بچے سے نہیں اپلائے ہوتی کہ پہلا بھی کسی سکوئر ہو تیسرا بھی کسی کا سکوئر ہو درمیان میں کوئی ٹو اے بی ہو ایسا تھوڑا مسئلہ سا ہو جاتا ہے خیر بہرحال میں یہاں سے آگے جانا چاہوں گا اگلا کون سوال ہے جی ہمارا ٹویلف کا بی کون سی ایکویشن ہے اس کے کتنے آنسز ہیں دو کیا آنسز ہے ہاں کون سو کوشن ہے ٹویلف کا بی جناب فائف اور دوسرا مائنس تھری کسی کو مسئلہ ہے ٹویلف کے بی میں کسی کو مسئلہ ہے ٹویلف کا بی بیٹا ٹویلف اے یہ کی ہے جدر بھی کیا میرے صاحب سے سب سے آسان بات ہے کیونکہ سوال نے سپیسی فائی نہیں کیا کون سا میتھڑ کرو تو مجھے لگتا ہے میں اس کو در کر کے کومن لیا ہے مجھے سے زیادہ آسان میات سمجھ نہیں آتی اب اگر آپ اس کے اوپر کوئیلیٹ لگائیں تب دو آنسز آنے چاہیے اگر آپ اس کا سکوئر کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی کیا آنا چاہیے تب بھی دو آنسز آنے چاہیے لیکن اس سکوئر کمپلیٹ کرنے کے سٹیپ تھوڑے لمبے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے بی میں پروبلم ہے ٹویلیلیٹ تھرٹین کے بی کا آنسز کیا ہے it's a linear equation تھرٹین کے بی کھانسز بتائیں ایک سکوئر کسی کو مسئلہ ہے تھرٹین کے سی کھانسز بتائیں آپ to فیکٹرائز it تھرٹین کے سی میں جسٹ فیکٹرائز کرنا تھا کیا آنسز ہے ٹو وائ مائنس ٹو وائ پلس ون بریکٹ کس میں اگلی بریکٹ وائ مائنس ٹو کسی کو مسئلہ جی اس بات سے اگر چلیں گے جناب صاحب جو میرے پاس آنسز لکھا تھا اس میں سولف کر دی دو بریکٹ بنا کر پہلی بریکٹ کو زیرو کر دی اگلی کو بھی زیرو کر دی ہے تو سوال والا دو قدم اس نے صرف کہا کیا کرو فیکٹ رائز کرو تو جو میرے پاس آنسز ہیں وہاں کیا ہو رہے ہیں وہ ایسے سولف ہوئے ہیں کہ ایک آنسز نکال آنسز نکال آنسز سوال کو سوچنا ہے کہاں رکنا ہے فیکٹ رائز کر کے رک جانا چاہیے تھا آگے سولف نہیں کرنا تھا بہرحال کوشن نمبر 14 پہ جائیں 13 کے میں تینوں آنسز بتا چکا ہوں ٹھیک ہے سوال 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 آنسز 3 T minus 2 S بریکٹ میں X plus 5 Y ٹھیک 14 کے A پہ جائیں جناب 14 کے ایک آنسز کیا 5 X کی power 6 پھر 14 کے B کے آنسز 3 x 2 اور